یہ جرم مانا گیا ہے ایک دفعہ نہیں تین دفعہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جہاں سارے ادارے تھے سپائی ماسٹرز تھے ہمارے عسکری اداروں کے سربراہ تھے اور سیویلین جو سپرمیسی کا تو نعرہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے جو سیویلین سروس کے لوگ تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے تین دفعہ مانا گیا ہے اس لئے اس پہ فوری طور پہ ایک کمیشن قائم کیا جائے ہم درخواست کر رہے ہیں صدر صاحب کے خط کے اوپر اور وہ کمیشن نشان دہی کرے کہ مداخلت اگر ہوئی ہے تو مداخلت کا سہولتکار کون تھا اور یہ بہت سیریس بات ہے کہ دنیا کا پانچوان ایٹمی ملک ہو وہاں کوئی مداخلتکاری کرے ہم کہیں کہ سازش سمجھ میں نہیں آتی اس لئے مداخلتکاری کوئی جرم نہیں ہے اس سے پیچھے نہیں آٹھ سکتی پاکستانی قوم یہ صرف عمران خان کا اور تحریک انصاف کا مسئلہ اب نہیں رہا دوسرا جو مطالبہ ہے ہمارا جو آپ کے سامنے معاملہ ہم لانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی قیمت کے اوپر بھی اس ایمپورٹڈ گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کرتی ہمارے ایم این ایز کو جو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں وہ غیر آئی نہیں ہے اس لئے کہ قومی اسیملی کے فلور کے اوپر جو اس وقت کے سپیکر تھے ایکٹنگ قاسم سوری انہوں نے رولنگ دے دی تھی کہ میں نے استفع منظور کر لیے اب وہ استفعہ استفعہ کھیلنے کا ناٹک رچانا چاہتے ہیں کہ تاکہ بھولا پسرہ بھی اگر کوئی جائے تو ان کو لیجٹیمیسی ملے ہم ان کو لیجٹیمیسی بلکل بھی نہیں دیں گے کسی قیمت کے اوپر ہوئے ہمارا کوئی ایم این اے وہاں پہ نہیں جائے گا یہ فیصلہ ہے کل کور کمیٹی کا ہم استفعہ دے چکے ہیں اس ایمپورٹڈ نظام کو ہم تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں تیسرا جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں بڑا ایشو وہ یہ ہے کہ جو آئینی حق ہے عمران خان کا پاکستان تحریک انصاف کا اور پوری قوم کا کہ وہ آزادی اظہار آزادی اجتماع رائٹ اور فریڈم آف ایکسپریشن رائٹ ٹو اسوسییٹ اسیمبل اور جلسہ جلوس وہ آئین بنیادی حقوق فنڈمنٹل رائٹس دیتا ہے یہ کسی سے ہم کچھ نہیں مانگ رہے نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کپڑے بیچو اور ہمیں گراؤنڈ اس کے بدلے تیار کر کے دو اور وہ جو کپڑے بیچ کے آٹھا دینے والا تھا اب وہ لوگوں کو فضائل بتا رہا ہے ڈیزل مہنگا کرنے کے ڈیزل مہنگا اور اس کے فضائل بتا رہا ہے وہ نیجی مجلسوں میں کہتا ہے کہ لوگوں کو یہ دھوکہ تھا کہ ہم کوئی مہنگائی ختم کر سکتے ہیں وہ یہ کہتا ہے زیر کھانے کے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن شرم کھانے کے پیسے اس کے پاس ہیں جو لندن میں اس نے چھپائے ہوئے ہیں شرم کھانے کے پیسے مقصود چپراسی نے بتائیں ایک ہزار سات سو صفات سے زیادہ کا جو ریفرنس ہے اور جو تحقیقات ہے ایف آئی اے کی اس کے اندر بھی یہ موجود ہیں ہم اس حد تک سپریم کورٹ پاکستان کے اس فیصلے کو کہ یہ مقدمات چلنا چاہیے ان کا ریکارڈ محفوظ رہنے چاہیے اس حد تک ہم اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن جہاں ان کے گھر کے پروسیکیٹرز ہوں گے وہاں اعتبار نہیں کیا جا سکتا اس لئے یہ مقدمات لاہور سے باہر کہیں ٹرانسفر کیے جائیں کے پی بھی پاکستان کا حصہ ہے جاہ ان کی حکومت نہیں ہے وہاں یہ مقدمیں ٹرانسفر ہونے چاہیے اور اگر کسی ایک فریق کو کوئی اس طرح کا خدشہ ہو اس میں ایک فریق کون ہے آپ سارے ہیں پوری قوم ہے سٹیٹ اپ پاکستان ہے سرکار بنام کرائم منسٹر اور کرمنل اعلیٰ ہے آپ سارے ہیں اس لئے ان مقدمات کو فوری طور پہ کیپی میں بھی آزاد عدلیہ ہے کیپی میں بھی آزاد عدالتیں ہیں اور نیوٹرل ہونے چاہیے نیوٹرل پروسیکیوٹرز پارٹی کے گریلو چیری بلوسم ٹائپ پروسیکیوٹرز نہیں چل سکتے اگلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ہماگیر پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی رہنمائی کی ہے شہرمن عمران خان صاحب پرائیم منسٹر نے اس لئے کہ الیکٹڈ پرائیم منسٹر ابھی تک وہی ہیں پرائیم منسٹر امپورٹڈ نہیں ہو سکتا جس طرح کوئی مریض ایکسپورٹڈ نہیں ہو سکتا ہوا وہ کانی بھی کھلے گی اسی طرح کوئی پرائیم منسٹر امپورٹڈ نہیں ہو سکتا صرف ہیٹ امپورٹڈ ہو سکتا ہے اور جائدادیں بھی ایکسپورٹڈ ہیں آپ کے لوٹے ہوئے پیسے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں انہوں نے ایک دن واپس آنا ہے انشاءاللہ اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دس ہزار سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکون ان کو بروٹلائز کیا گیا پورے پاکستان کے طول و عرض میں اور ساڑھے چھے ہزار سے زیادہ لوگوں کو حراست میں لیا گیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وقلا پہ تشدد کر کے ویڈیو وائرل کی گئی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وکیلوں پہ دہشت گردی کے پرچے ہوئے میں مطالبہ کرتا ہوں اعلیٰ عدلیہ سے کہ ہم وہاں کھڑے ہوکے کبھی ایک طرف سے کبھی دوسری طرف سے انصاف پلیڈ کرتے ہیں اور انصاف کی فراہمی میں بار اسوسیشنز کا بہت بڑا رول ہے اس لئے فوری طور پہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وقلا کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات ختم کیے جائیں اور اس سلسلے میں جو جن جن بار اسوسیشنز اور بار کاؤنسل نے جو قراردادیں پاس کی ہیں ان کی بھی ہم حمایت کرتے ہیں کہ یہ مقدمیں فوراں ختم کیے جائیں اور ان قومی جرائم پہ کرائم منسٹر کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے اور یہ جرائم نہ پاکستان بھولے گا نہ پاکستان طریقہ انصاف بھولے گی اور نہ ہی قانون بھولے گا اور نہ ہی آئین بھولے گا میں آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو خدشات پرائم منسٹر اف پاکستان چیئمن عمران خان کی سیکیورٹی کے حوالے اور ان کی سیفٹی کے حوالے یہ دونوں حوالے سے وہ خدشات ایک انہوں نے خود جلسے میں کہے جس کو ریٹریٹ ہم کر رہے ہیں اور نئے شواہد بھی اس پہ ہمیں مل رہے ہیں اور دوسرے وہ خدشات ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے جس کے بارے میں ہم نے جب گورنمنٹ سے کہا تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ خط لکھو وہ خط ہم نے بیجا وہ میں نے ڈرافٹ کیا تھا اسد عمر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے وہ خط بیجا تھا ان کے نام سے گیا تھا وہ چیئمن سیکیورٹریٹ میں سے اس کا جواب دینے کے لیے انٹیریئر سیکیورٹری کے پاس وقت نہیں تھا ایڈیشنل سیکیورٹری کے پاس وقت نہیں تھا جوائنٹ سیکیورٹری کے پاس بھی وقت نہیں تھا ڈیپٹی سیکیورٹری کے پاس بھی وقت نہیں تھا پانچ سے سات لوگوں کے ایک گروپ کو جو لیڈ کرتا ہے بیورکریسی میں جو سب سے پہلے درجے کا گیزرٹیڈ آفیسر ہے جس کو سیکشن آفیسر کہتے ہیں میرے لیے سارے برابر ہیں یہ ان سے زیادہ کام کرتے ہیں جو شب شبہ اور رنگ بازی کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے ہمیں جواب دیا گیا جو مذاق تھا جس کو ہم نے مسترد کیا تو اس لیے پاکستان کو سری لنکا کے رستے سے بھی آگے لے جانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں معاشی طور پر اور پہلے کہتے تھے کہ جب ملک میں تیل مہنگا ہو پتہ نہیں یہ کیسے الفاظ بڑے سوچ سمجھ کے بدی جی نے اپنے چچا کے لیے استعمال کیے اور جلسے میں پوسٹر لہرا کے کہا کہ جب ملک میں تیل مہنگا ہو پیٹرول مہنگا ہو ڈیزل بھی مہنگا ہو تو سمجھو کہ پرائم منسٹر چور ہے کوٹ ان کوٹ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پہ جو اس وقت ساری سربستہ سرگرمیاں ہیں ان کو پبلک کرنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے کرائم منسٹر کس طریقے سے اپنے کاروباری مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے سرکاری عوضہ آج بھی استعمال کر رہے ہیں اور اس کا میں لیتا ہوں سوال اس حوالے سے جو سب سے بڑا خدشہ ہے سب سے بڑا خدشہ جس کا اظہار چیمین عمران خان نے کیا اور انہوں نے درست طور پہ جو باقی سب نے ان سے پہلے مثال دی ہوئی ہے رشیہ کی کہ رشیہ کے پاس جو آمومنٹ تھا رشیہ کے پاس جو فائٹنگ مشین تھی وہ وہ تھی جس نے ہٹلر کو بھگا دیا تھا لیکن ملک میشت سے چل سکتے ہیں میشت قومی سلامتی کی پالیسی بقاعدہ آئی ہوئی ہے میشت قومی سلامتی کی پالیسی آئی ہوئی ہے یہ ایمپورٹڈ کے آنے سے پہلے کی بات ہے یہ موشن آف نو کانفیڈنس ایمپورٹڈ آنے سے بھی اور منظور کرانے کے لیے انسٹالیشن کرنے سے بھی پہلے کی بات ہے اس میں لکھا ہوا ہے اس لیے عمران خان کا موقف سو فیصد درست ہے اور وہ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں آپ اگر ففٹی ایٹ سے دوہزار اٹھارہ تک ایک میں آپ کو فیکٹ شیٹ دے دیتا ہوں دو لائنوں میں ففٹی ایٹ سے دوہزار اٹھارہ تک صرف تین لوگوں کی اس ملک پہ حکومت رہی ہے ایک وہ جو ماورائے آئین آئے ایک وہ جو ان کی گود میں بیٹھ کے نون سے آئے اور دوسرے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے یہ جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی ساڑھے تین سال کی نائنٹین ففٹی ایٹ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک کا عرصہ آپ لگا لیں آج کھڑے ہو کے کرائی منیسٹر کہتا ہے کہ بھائیو میں آپ سے بھیک مانگنا چاہتا ہوں جس ملک میں جاتا ہے کہ ہم پوری دیانتداری سے اس کو خرچ کریں گے پوری دیانتداری والا ہو تو روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ میں ایک سال کے اندر ساڑھے پانچ ارب ڈالر آتا ہے اور اگر چور وزیراعظم ہو جس طرح بتیجی نے چچا کو کہا تو چور وزیراعظم جب آتا ہے تو وہ لوگوں کے فارن اکاؤنٹس ملک سمارو کرز اتارو کے نام پہ خالی کر دیتا ہے جی دیکھئے جو نوٹفیکشن ہم نے دیئے تھے اس پہ فیصلہ ان کا آپ نے دیکھ لیا یہ ایک عجیب سا اتفاق ہے کہ ایسے بھی ادار ملک میں موجود ہیں جہاں سارے فیصلے ایک ہی پارٹی کے خلاف آتے ہیں دوسری جو بھی پارٹی وہاں جا کے کھڑی ہوتی ہے اس کو ریلیف ایک پارٹی کے لیے تنقید تنقیص اور تکلیف یہ تقسیم بڑی ظاہر ہے اور پھر ان میں سے جو ایک ریفرنس ہے آپ نے یاد دلا دیا مجھے جو گیا ہوا ہے آرٹیکل ٹو ڈیرو نائن میں ٹو ڈیرو نائن میں ججز کانسٹیٹوشنل کورٹ کے ریموو ہوتے ہیں جب وہ ریفرنس جاتا ہے تو فوری طور پہ وہ ریفرنس جانے کے بعد ججز صاحب جن کے خلاف ریفرنس جائے ان کو کام کرنے سے روک دیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کے ایک میمبر صاحب کے خلاف ریفرنس پینڈنگ ہے ان کو روکا جانا چاہیے کام سے یہ یہ آپ کا سوال جو بنیادی طور پہ پہلے میں اس کو اڈریس کروں ہم نے کیوں کہا ہے کہ لاہور سے باہر نکالے جائیں ہمیں اعتباد ہے پور پاکستان کی عدلیہ پہ اور ہم ساری جگہ پیش ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا نہیں حسد عمر میرے ساتھ تین عدالتوں میں چار عدالتوں میں ایک دن میں پیش ہوئے جا کے عمران خان وہ جس طرح ہمارے اولونس سابقون جا کے عدالتوں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے پشاورائی کورٹ میں وہ کھڑے ہو گئے سبیس تاک ان کی بیل ہے اس کے بعد ہم کریں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں نکتہ یہ ہے کہ کسی اور صوبے میں کوئی پروسیکیوٹر مرا کسی اور صوبے میں کوئی تفتیشی مرا کسی اور صوبے میں اگر گواہ مرے ہیں تو وہ صرف کراچی تھا اگر وہ مقدمے بھی ان میں سے ایک جو ٹرانسفر ہو گیا تھا ایس ایچو ساری دنیا کہ اس کا نام پتا ہے وہ جو اسلام آباد ٹرانسفر کر دیا تھا کیا گیا تھا کسی میک میں میں وہ بچ گیا باقی لوگ کہتے ہیں کہ چونسٹھ تھے جنہوں نے آپریشن میں حصہ لیا تھا یہ اس سے بڑا آپریشن ہے وہ گلیوں محلوں میں رہنے والے ملزم تھے یہ محلات میں بسنے والے ملزم جی جی میکیچ کونج مارموکہ جی میری اطلاع یہ ہے کہ ان کی زمانت کی کینسلیشن کے حوالے سے کوئی پیٹیشن فائل ہوئی تھی اسلام آباد میں بھی ہوئی تھی ان کی بیٹی کے حوالے سے اور ان کے حوالے سے بھی کوئی پیٹیشن تھی پیٹیشن تب چلے گی جب ملزم پکڑا جائے گا اگر ایکسپورٹڈ بھائی ہو امپورٹڈ وزیریادم ہو تو اللہ کی پکڑی پھر انتظار کرنا پڑے گا Thank you very much